سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس پیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے برسول شہر میں آئے دن ہر محلے میں ڈینگو کے مریض پائے جا رہے ہیں نگر پلے کا پرشاشن اندیکھا کر شہر میں صفائی پر دھیان نہیں دے رہی وہی دیکھ آج دنانک چتہویس اکتوبر راشتہ وادی الفسنکہ مباق کی اور سے برسول شہر میں صفائی پر دھیان دیا جائے مکہ ادھکاری کو دیا گیا نویدن وہی بکی ٹائم نیوز لائو سے سمپر کر جنیت اشرف خان نے بتایا کہ مسلم ایریا میں نگر پلے کا پرشاشن صفائی پر دھیان نہیں دیتی انہوں نے کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ الفسنکہ ایریا میں آج دنگو کے مریض پائے جا رہے ہیں وہی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مکہ ادھکاری سے چرچا کر کہ نگر پلے کا اسپطال میں ایک بباق دنگو کا بنایا جائے تاکہ گریب ناغرک اپنا علاج مفت میں کرا سکے ایسی مانگ کی ہے تو مکہ ادھکاری صاحب نے انہیں اشواشن دیا ہے کہ وہ جلد نگر پلے کا اسپطال میں ڈنگو مریضوں کے لئے ایک بباق شروع کریں گے نویدن دیتے سمیں الفسنکینگ شہر ادھک سٹویب خان سماس سیوک جنیت اشرف خان نازم قادری سماس سیوک اکبر گولی سماس سیوک جنیت شیخ آدل باگوان موجود تھے پکٹ ایم نیوز لائیو کے لئے مبارک کھاٹک کے ساتھ دہم سین کھاٹک کی ریپورٹ نگر پالیکہ میں مکہ ادھکاری صاحب کو ہم نے جو نیوز لائیو کے اندر بڑھتا ڈنگو کا پرمائن مالیریہ کا پرمائن اس کو دیکھتے ہوئے صاحب سے ہم نے گجارش کی ہے کہ سر مسلم ہماریہ کے اندر جل سے جل سپائی کی جائے اور جو ڈنگو کے لئے جو فوانی ہوتی ہے وہ فوانی کی جائے اور ان سے ایک نیویدن دیئے کہ ایک ریکویسٹ کیے کہ نگر پالیکہ کے اندر ایک ڈنگو کا بیباگ بنایا جائے جل سے جل جاک پہ مستی میریہ کے جو بھی گریب لوگ ہیں ڈنگو کا علاج کرنے کے لئے بڑے دوسرے کوئی ہسپیٹل میں نہ جاتے ہوئے نگر پالیکہ سرکاری ہسپیٹل میں اس کا علاج ہوئے اور انہیں رہت پہنچے آج راستہ آدھی کانگرس پارٹی علفہ سنکھائی ویباگ کی جانب سے مکہ دے گری ساپ کو ایک نیویدن دیا گیا جس میں مساول شہر میں گھان کا جو مسئلہ ہے کچھرے کا گھنٹا گاڑی اور صفائی کرمچاری اس کی وجہ سے ڈنگو کا جو مسئلہ ملیریہ کا مسئلہ اس سلسلے مکہ دے گری ساپ کو نیویدن دیا گیا مکہ دے گری نے اپنے کو حصے سن دیا کہ فوارنی اور جو بھی صاف صفائی کا مسئلہ ہے جل سے جل حل کر دیں 27 درد 2020 کو سیو ساپ مکہ دے گری نگر پالکا کو نیویدن دیا گیا اور مانگنی کی گئی کہ جو دنگو کا جو بھائلتا جا رہا ہے اور بچوں کو گھر گری بچوں کو جو پریشانی جلنی پڑ رہی ہے اور جلگاؤ جا کر اور سرکری دہو خانے میں علاج کروانا پڑ رہا ہے آنے جانے کی پریشانی ہو رہی ہے نگر پالکا کے اندر اس کا کوئی اپائی ہو جنا کے لیے کوئی الگ سے بھی بھاگ نہیں ہے تو مکہ دیکاری صاحب سے ہم نے یہ مانگ کی ہے کہ جلد سے جلد کلیکٹر صاحب کو اور سیویل سرجن سیویل ہسپیٹل میں ایک پتر جاری کر کے ان کو جل سے جل ہماری بھوساول نگر پالی کا دوہ خانے کے اندر ایک الگ سے بھباد اور ڈاکٹر تینات کیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کو جلگاؤ جا کر علاج نہ کروانا پڑے بھوساول میں بھی ان کا علاج آسانی سے ہو سکے اور ان کو ہونے والی پریشانی سے ہو بس سکے یہ ہم نے مان کی ہے اور انہوں نے ہمیں آشواسن دیا کہ جل سے ہم پتر جاری کر کے اور دوسرے بھی اپائی ہو جنا اس کے تعلق سے کریں گے بس یہ کہہ کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں جہن جہ مہاراست آج نیویزن دینے کا کارن یہ ہے کہ لاؤکڈاؤن اور کورونا سے مسلم تبکوں میں اتنی پریشانی کا ماحول ہے آج بھی کہ لوگ کھانے کے لیے پریشانی ہے اس میں یہ پڑتا ڈینگو کا جو مسئلہ ہے بھی ڈینگو ملیریہ اس میں ہر تیس میں تے 20 پیشن ڈینگو کے نکل رہے ہیں آج یہاں بھی جو موجود ہے ہمارے شویب بھائی علپسنکین شہرد دیکش جوریت بھائی میمبر ندر بھائی ناجیم بھائی جوریت بھائی میمبر گھوگڑی ہمارا بولنا یہ ہے کہ مسلم ایریاؤ پہ جو پرشاشن کی ندر نہیں جاری وہ دیولپ پولو جو ساپ سپائی یا بھی جو ڈینگو کی جو فاوار نہیں تھی جو دھوہ گاڑی کا جو پروبلم تا وہ دھوہ گاڑی بھی نہیں پہنچے بھی تکتے تو آج اتتی پوری آلت ہے مسلم ایریاؤ کی کہ تم بگر موکو کپڑا لگایا بگر گھوم نہیں سکتے اسی گنڈی آلت ہے تو ہمارا پرشاشن سے اور سیو ساپ کو اپنے نمیدن دیئے کہ مسلم ایریاؤ کی جو حالت ہو رہی ہے اس کے جمعے دار کون ہے کہ دینگو کا جو پرمان بڑھ رہا کہ آج لوگ کھانے کے واندے وہ پیسے کاسے لائیں گے ہجار دو آدار اوپو روز کے ہسپیٹلوں میں لگ رہے ہماری مانگنی یہ ہے کہ نگرپالی کا پرشاشن مسلم ایریاؤ پر دھیان دے اور جلتے جل سفائی اور جو دھوا گاڑی جو ہے وہ کنٹینیو ہو گئی تو بہت بہت پرشاشن کی مہربانی ہو گئی